افنان کے پاس اپنا دماغ ہے ہی نہیں وہ علیزہ کی بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ علیزہ ٹھیک کہہ رہی ہے رمشہ کی بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ رمشہ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ اپنے دماغ سے کسی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے علیزہ جب افنان سے کہتی ہے کہ رمشہ سے ہی کچھ سیکھ لو اسے دیکھو کہ وہ رشتے نبھانا خوب جانتی ہے اسے اپنے سابقا شوہر کی بھی فکر ہے وہ اس کی محبت میں مری جا رہی ہے اور ایک تم ہو کہ تمہیں اپنی بیوی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کیسے بے حس انسان ہو افنان رمشاہ کی کمرے میں جاتا ہے وہاں جا کے افسردہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے رمشاہ باہر کہیں ہوتی ہے کچن میں کچن سے جب وہ اپنی کمرے میں آتی ہے افنان کو پریشان دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے افنان کیا ہوا ہے آپ پریشان کیوں ہیں جواب میں افنان کہنا شروع کر دے گا کہ تم نے شانی کی زمانت بہانے سے کروائی ہے اینی کا تو ایک بہانہ تھا کہ اینی کی شادی ہے اور فکر تو تمہیں صرف شانی کی تھی اسی لئے تم شانی کی وقالت کر رہی تھی کہ شانی کی کوئی غلطی نہیں علیزے کی اور افشان پھوپو کی بھی غلطی ہے انہوں نے شانی کو اکسایا تب شانی نے علیزے کے گلے پہ چھوڑی رکھی اور گھر میں ساری توڑ پھوڑ کی جواب میں رمشاہ کہتی ہے نہیں افنان ایسی کوئی بات نہیں مجھے تو صرف اینی کی شادی کی فکر تھی کہ کہیں وہ گھر میں ہی نہ بیٹھی رہ جائے اس کے سسرال والوں کو اگر پتا چلے گا کہ شانی جیل میں ہے تو وہ اینی کی بارات لے کر نہیں آتے میں نے شانی کی خاطر نہیں بلکہ اینی کی خاطر آپ سے کہا تھا کہ آپ شانی کی زمانت کروا دیں مجھے تو اینی کے گھر کی فکر تھی کہ اینی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ نہ جائے جواب میں افنان کہتا ہے تمہیں ان کے گھر کی فکر ہے اپنے گھر کی فکر نہیں ہے میرے اور تمہارے گھر کی فکر نہیں ہے تم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ تمہارے گھر کا کیا ہوگا تم نے کبھی میرے بارے میں سوچا کہ میں نے تمہاری خاطر دنیا کی کتنی باتیں سنی ہیں اور اب تک سن رہا ہوں تمہیں اس گھر میں لا کے رکھا ہے تو مجھے کتنی دنیا کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں میں کس عذیت سے گزر رہا ہوں تمہیں اپنے چچا اور چچی کی ان کی گھر کی تمہیں ان سے بہت محبت ہے تم ایک کام کرو کہ تم ان کے گھر ہی جا کے رہنا شروع کر دو تم مجھ پہ یہ احسان کرنا چھوڑ دو کہ تم میرے ساتھ رہ رہی ہو بہتر یہی ہے کہ تم ان کے گھر چلی جاؤ بس میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے اب رمشا میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتا افنان غصے میں یہاں سے چلا جاتا ہے رمشا بیٹھ کے مسئلے پر دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے اسے بعد میں احساس ہوتا ہے پھر یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے گلتی تو رمشا کی ہے اسے اینی کی شادی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا اگر افنان کو نہیں اچھا لگتا تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ ان کی شادی میں جاتی ویسے بھی انہوں نے اس کے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے وہ تو افنان تھا جس نے اسے عزت دی اسے چھت دی اسے اپنی گھر میں رکھا اس کے ساتھ شادی کی اسے افنان کی پرواہ کرنی چاہیے افنان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے نہ کہ ان لوگوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے جنہوں نے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچا اسے رسواہ کر دیا اسے گھر میں رہنے نہیں دیا اب اسے ان کی فکر ہو رہی ہے اور پھر اس نے حد ہی کر دی کہ اینی کے کہنے پہ افنان کو اپنی گھر بھیج دیا جبکہ یہ گھر میں مجود بھی نہیں تھی اپنی جیولری لینے کے لئے اینی نے جب اسے کہا تھا کہ میں بھائی شانی کو بھیج دیتی ہوں تمہارے گھر سے وہ جیولری لے آئے گا اسے اسی وقت کہہ دینا تھا کہ نہیں شانی وہاں نہیں جائے گا افنان کو شانی کا میرے گھر میں جانا پسند نہیں ہے وہ تو میں تمہاری خادر افنان سے منتیں سماجتیں کر کے یہاں پہ آئی ہوں شانی وہاں نہیں جائے گا افنان کی تو بات رہنے ہی دو یہ بھی جی جانتی تھی کہ علیزے کو اور اس کی پھوپو کو شانی کا ان کے گھر میں جانا بلکل بھی نہیں پسند اور پھر بھی یہ شانی کو بھیج رہی ہے کہ جاؤ پھوپو کے پاس سے میری جیولری لے کے آ جاؤ ادھر علیزے افنان سے لڑائی جگڑا کرنی کے بعد رو رہی ہوتی ہے اس کی والدہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ علیزے کیا ہوا ہے تم پریشان کیوں ہو روک کیوں رہی ہو جواب میں علیزے کہتی ہے افنان کو میری کوئی پرواہ نہیں اسے صرف اور صرف پرواہ ہے رمشا کی اب رمشا کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا اور میرے ہاں بیٹی تو افنان کو تو بیٹا پسند ہے اب پھر سے رمشا کی قدر ہو جائے گی میری اس گھر میں کوئی قدر ہی نہیں امی آپ جانتی ہیں کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن افنان سے دوری نہیں میں افنان کے بغیر مر جاؤں گی اگر افنان رمشا کی قدر کرنا شروع کر دے گا اب بھی وہ رمشا کی ہی سائٹ لے رہا ہے اس نے رمشا کے کہنے پہ شانی کو ریحہ کروا دیا ہے اس کی زمانت کروا دی ہے اور اس نے میرے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں شانی نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اگر شانی مجھے مار دیتا تو پھر کیا ہوتا تو افشی اپنی بیٹی کو جب اتنا پریشان دیکھتی ہے تو یہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ علیزے کی بات ٹھیک ہے اگر رمشا کی ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو افنان تو اسی کی قدر کرے گا اس گھر میں عزت ہوگی تو صرف رمشا کی ہوگی علیزے کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں یہ اپنی بیٹی کو گلے لگاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب اس رمشا کا تو میں کچھ کرتی ہوں اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہوگا اسے افنان کی زندگی سے جانا ہی ہوگا ادھر رمشا مسلے پہ بیٹھی ہوتی ہے اللہ سے دوائیں کر رہی ہوتی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے افنان کے دل میں میری لئے جو محبت ہے وہ رہنے دے اس کا غصہ کم ہو جائے وہ مجھے گھر سے مت نکالے میں جتنی مرضی کسی کی روح کو تکلیف دیتی رہوں مجھ پہ کوئی عذاب نہ آئے اور مجھے کوئی گناہ نہ ہو اور نہ ہی مجھے کوئی سزا کاٹنی پڑے کیونکہ میں اچھی ہوں وہ مجھے سب کی پرواہ ہے مجھے اینی کی خوشی کا بہت خیال تھا اس لئے میں نے یہ سب کچھ کر دیا یا اللہ مجھے معاف کر دے افنان نمشا سے نراض ہوتا ہے تو وہ علیزہ کی کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے آرام سکون سے سو جاتا ہے علیزہ افنان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ افنان کو خوش رکھ سکوں اب اسے بھی افنان سے محبت ہو گئی ہے پہلے تو اسے بھی افنان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی جہاں مرضی یہ گھومدہ پھیتا تھا اسے بالکل بھی افنان کی خوشی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا اور اسے ٹینشن ہوتی ہے تو صرف ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ رمشا کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا اور میرے ہاں بیٹی ہو جائے گی تو پھر قدر ہوگی رمشا کی افنان مجھ سے دور ہو جائے گا یہ اسی فکر میں گھلے جا رہی ہوتی ہے ادھر افشی سوچتی ہے کہ میری بیٹی بہت پریشان ہے کیوں نہ میں رمشا کا ہی خاتمہ کر دوں یا اس کے بچے کا خاتمہ کر دوں یہ رمشا کے لئے جوس بناتی ہے اس میں کوئی چیز ملا دے گی اور پھر یہ اپنی ملازمہ سے کہتی ہے کہ یہ جوس رمشا کی کمرے میں لے جاؤ اسے تو اپنی کوئی فکر ہے ہی نہیں کاموں میں لگ جاتی ہے میں نے یہ جوس اس کے لئے بنایا ہے تم اس طرح کرو کہ یہ جوس رمشا کی کمرے میں لے کے جاؤ اور اسے کہنا کہ یہ جوس پیے تم نے اپنی نظروں کے سامنے اسے یہ جوس پلانا ہے یہ جوس لے کے جا رہی ہوتی ہے اتنے میں علیزہ آ جاتی ہے علیزہ کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے لئے جوس بناو جواب میں ملازمہ کہتی ہے کہ یہ جوس تو میں رمشا بی بی کے لئے لے کے جا رہی ہوں آپ کو بنا کے دیتی ہوں تو علیزہ کہے گی کہ میں نے پہلے تم سے کہا تھا جوس کے لئے اس لئے یہ جوس میں پیوں گی تم اس کے لئے اور بنا دینا علیزے جیسے ہی جوس پیتی ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور یہ رونا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ماما مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میں نے وہ جوس پیا تھا ملازمہ نے اس میں پتہ نہیں کیا ملا دیا ہے تو افشی کہتی ہے کون سا جوس تم نے پیا تھا تو علیزے کہتی ہے کہ وہ ملازمہ نے رمشا کے لئے جوس بنایا تھا وہ اس کے لئے لے کے جا رہی تھی میں نے پی لیا ہے اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ یہ جوس میں نے رمشا بی بی کے لئے بنایا ہے لیکن میں نے پی لیا ہے جب سے میں نے وہ جوس پیا ہے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے تو افشی تو بہت پریشان ہوتی ہے کہ علیزے تم نے وہ جوس کیوں پیا میں نے تو وہ رمشا کے لئے بنایا تھا علیزے تم نے بہت غلط کیا یہ جلدی سے اسے ہسپیٹل لے کے جاتی ہے اور اس کا میس گیریج ہو جاتا ہے پھر افشی علیزے کو بتاتی ہے کہ بیٹا وہ جوس میں نے رمشا کے لئے بنایا تھا تاکہ اس کا میرے سکیارج ہو جائے دیکھو ہمیں کیسی سزا ملی ہے ہم رمشا کو سزا دینا چاہتی ہیں اس کے ساتھ غلط کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہی غلط ہو جاتا ہے اور فنان پھر بھی علیزے کا بہت خیال رکھ رہا ہوتا ہے اسے تسلی دیتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بات نہیں جو ہونا تھا وہ ہو چکا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر علیزے اور افشی افنان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گی کہ رمشا تو بہت اچھی ہے جو بھی کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اور تمہیں اس کے خلاف اکسایا ہے رمشا بہت اچھی ہے ہمیں اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اب یہ دونوں ماں بیٹی رمشا سے معافی مانگیں گی اور رمشا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا سب بہت خوش ہوتی ہیں علیزے بھی خوشی سے رمشا کے بیٹے کا استقبال کرتی ہے اور رمشا کہے گی آج سے یہ بیٹا تمہارا ہے تم اسے پالوگی تم ہی اسے سنبھالوگی اس طرح ڈرامی کا دی ہیپی اینڈ ہوگا سب بہت خوش ہوں گے افنان کا بیٹا ہوگا سب اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتی ہیں علیزے بھی اور افشی بھی